موسیقی 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 ایسا سٹائل ہوتا ہے جس میں کوئی لیکھک اپنے بارے میں بتاتا ہے یہ پویم 1965 کے اندر اس سنکلن کا نام تھا سمرین کلکتہ اس کے اندر پبلش رہی تھی اور یہ ان کی پویم اس کا فرسٹ وولیوم تھا یہ پویم کملا داس کی جو لب لائف ہے ایسا کہا جاتا ہوں کہ لب لائف انسکسپل تھے سپل نہیں تھی اور سپیریچول روپ سے بھی ان کے جیون میں سونہ بن تھا یہ دونوں چیزوں کو یہ پویم بھلی بانکی ایکسپریس کرتی ہے ان کی لب لائف کی بیرنیس اور ان کی سپیریچول ایڈیٹی سونہ بن پویٹس یہاں پر یونکس کا سیمبل یوز کرتی ہے سیمبلیزم آف دی یونکس یوز کرتی ہے اب یونکس خود ہی بیرنیس کے یا سٹرلیٹی کے سیمبلز ہیں وہ خود سٹرلائیسٹ ہیں وہ خود بیرن ہیں سونے ہیں بانج ہیں اب ان کے ڈانس کو ایک ایسٹیٹک ایکسٹر ویگنجا کے روپ میں دکھایا گیا ایسٹیٹک مطلب جو بیوٹی سے سمجھ دیت ہو ایکسٹر ویگنجا یعنی بہت بڑے ایسٹر کا آئیوزن اس روپ میں دکھایا گیا ہے لیکن یہ ایک ایک ایکچول میں یہ جو سین ہے یہ جو سپیکٹیکل ہے یہ سمتھنگ یہ سمتھنگ which should be looked down upon یونکس کی اگر ہم بات کریں یونکس مارزملایز کمیونیٹی ہیں ہاشی پر ڈالا گیا ہے ایک سماس ہے کمیونیٹی ہے نین سٹریم سے دور ہیں they survived by dancing their joyless life reflects poetist fractured personality کملا داس کی خود کی جو personality ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے اس کو ان کے مادن سے درس آیا گیا ہے اور ان کا جو dance تھا graceful نہیں تھا کتہ ہی نہیں تھا movement تھی بہت energetic تھا لیکن اس میں grace بالکل نہیں تھی it was mechanical and painful this poem کے اندر use of vivid symbols and imagery ہے symbols بڑے vivid ہیں imagery بڑی vivid ہیں functional images کا use کیا گیا ہے چلے poem کو line wise دیکھتے ہم first line ہے it was hot so hot before the unix came to dance گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی unix کے dance کرنے آنے سے پہلے تو یہاں پر poem میں آگے کیا ہونے والا ہے اور unix کے بارے میں کیا کیا کہا جانا ہے اس کی جڑا سی جھلک ہمیں دیکھنے لگی کیونکہ جو weather conditions دکھائی ہیں وہ بڑی harsh weather conditions دکھائی ہیں بڑا ہی سخت موسم پہلے ہی دکھا دیا کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ویسے بھی unix پر اس گرمی کا کوئی خاص اثر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک marginalized society ہیں اور ان کو سماج میں ایک ہے کی درستی سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے وہ عادی ہو چکے ہیں تو یہ atmosphere ان پر کوئی خاص پروباف ڈالنے والا نہیں ہے white skirts going round and round skirts جو چوڑی ہیں وہ بول بول بھوم رہی ہیں symbols richly clashy symbols کا آپ ادھر image دیکھ سکتے ہو یہ clash کر رہی ہیں اپس میں ٹکڑا رہی ہیں anklets jingling 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 تین بار ایک ہی سبد کا پریوگ ہوا ہے pile جو ہے pyzade جو ہے وہ jingle کر رہی ہیں beneath the fiery gulmohor gulmohor کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں fiery gulmohor کا use کی ہے یہ ایک اور سبد ہے جس کے دوارا weather کو تھوڑا harsh تھوڑا کٹھور weather دکھایا گیا ہے fiery gulmohor ہے red gulmohor ہے اور جو symbols clash کر رہی ہیں ان میں بھی کوئی rhythm نہیں ہے وہ بس mechanically آپ اپس میں clash کر رہی ہیں rhythm کا یہاں پر ابحاب ہے with long braids flying dark eyes flashing اب جو symbols بجھ رہی تھے اس کو اور dark eyes flashing ان دونوں میں آپ اپس میں combination ہے اور gulmohor کا use تو صرف ایک juxtaposition کے لیے ہوا تھا harsh conditions دکھانے کے لیے چلی آگے چلتے ہیں with long braids flying جو ان کے لمبے لمبے جوڑے ہیں لمبے لمبے باڑھ ہیں پوڑ رہے ہیں dark eyes flash کر رہی ہیں they danced and they danced oh they danced till they bled مبے وی ناچے اور ناچے لہن یہاں پر ان کی life کی جو کٹھورتا ہے کیونکو اپنی آجیوی کا کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کٹ پتلی کی طرح وہ ناچ رہے ہیں کملہ داس بیک گراؤنڈ میں اپنا دکھ سامنے رکھ رہی ہے کہ میں بھی اپنے جیون میں کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہوں میرا جیون بھی سونا ہے سیکسولی میں بھی ایسانتسٹ ہوں جس طرح سے یہ یونکس سیکسولی ایسانتسٹ ہے پھر بھی وہ پرفورم کر رہے ہیں اسی طرح میں بھی سیکسولی ایسانتسٹ ہوں لیکن پھر بھی پرفورم کر رہی ہوں یہ ان کا بھاو ہے یہاں پہ there were green tattoos on their cheeks ان کے گلوں پر green tattoos تھے کیونکہ یہی ایک پارٹ ہے ان کے پاس جو دکھانے یوگیا ہے breasts کی آگے بات آئے گی وہ تو sorry breasts کہہ دیا گلت جگہ پر breasts ہیں گلت سیکس پر breasts ہیں تو ایک مطر ان کا پارٹ ہے بوڈی پارٹ ہے جو تھوڑا بہت وہ ٹھیک کر کے رکھ سکتے ہیں اس لئے ان پر green tattoos ہیں ان کی cheeks پہ jasmin's in their hair ان کے بالوں میں چلیلی لگی ہوئی ہے some were dark کچھ کا رنگ کالا ہے and some were almost fair پوری طرح fair نہیں کچھ ان میں سے almost لگ بگ fair تھے their voices were harsh ان کی آواز مدھر نہیں تھی harsh تھی رکش کٹھور آواز تھی weather conditions بھی harsh ہیں ان کو performance بھی بڑی harsh کرنی پڑ رہی ہے ان کی body بھی بڑی harsh ہے اور ان کی voice بھی بڑی harsh ہے اور ان کے songs کیسے ہیں their songs melancholy ان کی گیت جو ہے دکھ بڑے ہیں اداسی بڑے ہیں اور وہ کیا گا رہے ہیں they sang of lovers dying پھر سے sexual dissatisfaction کی آم پہ بات آ رہی ہے lovers dying not lovers meeting this is not a poem which is expressing happiness it is the poem which is expressing melancholy کملہ داس اپنی melancholy ان کی imagery کے تھوبار رکھ رہی ہے lovers meeting lovers dying they sang of lovers dying اور children left on board ایجن میں بچوں اور مرتے ہوئے پرینیوں کے بارے میں وہ گا رہے ہیں اور children تو ویسے بھی ان کے نہیں ہو سکتے کہ ان کی barren ہیں وہاں جہ ہیں some beat their drums کچھ تو اپنے ڈھول بزا رہے ہیں تین چیزے آگی جہاں پہ جو بز رہی ہیں ایک تو یہ drums آیا ہے ایک symbols جھانج کھڑتا اور ایک anklets یہ تین چیزے ہیں جن کا وہاں پہ music ہے some beat their drums کچھ تو اپنے ڈھول بزا رہے ہیں others beat their sorry breasts breasts کو sorry breasts کا آگیا ہے کچھ کارن ہو سکتے آگے جیسے کوپوشن کی بات آ رہی ہے یا تو وہ breasts بہت چھوٹی ہے دکھانے لائک ہے نہیں ایسی breasts ہیں یا پھر man جو کارن لظر آ رہا ہے sorry breasts کہنے کا وہ یہ کہ وہ غلط زگہ لگی ہوئی ہیں ان کے واپے نہیں ہونی چاہیئے تھی غلط sex کو لگی ہوئی ہیں اس لئے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہے تو ان breasts کو پیٹ رہی ہے یہاں پہ barrenness کی بات ہو رہی ہے اس لئے ان breasts کو sorry کہا گیا ہے کہ breasts ہیں لیکن وہ پھر بھی barren ہیں سنسان ہیں ان سے نہ تو milk production ہو سکتا ہے ان لگ کسی کام کے نہیں ہیں پہ out of place ہیں یہاں پر کملا داس کا psychological outburst top پر ہے اپنی خیز کو وہ top پر دکھا رہی ہے sorry breasts next and wailed and rived in vacant ecstasy وہ wailed کر رہے ہیں ولاب کر رہے ہیں دکھ رہے ناج ہے لیکن وہ اپنے infertility کا اپنے parent کا ولاب کر رہے ہیں وہ اپنی sexual inability پہ ناج رہے wailed کر رہے ride کر رہے چھٹ پٹا رہے ہیں ان کے dance کی movement میں grace نہیں ہے وہ تو ride کر رہے ہیں وہ تو چھٹ پٹا رہے ہیں اور ان کی ecstasy ecstasy کا مطلب پرم آنند چرم سکھ چرم سکھ سبت کا use تو کیا ہے لیکن وہ چرم سکھ دیکھ نی مجھ رہے وہ vacant ہے خالی ہے سنا ہے empty ہے ان کا سکھ ہے وہ vacant ecstasy میں چھٹ پٹا رہے ہیں next they were thin in limbs and dry اب ان کے ہاتھ پہ رہے نا limbs جو ہے نا وہ thin ہے dry ہے کیونکہ properly nourished نہیں ہے وہ کو کوشن کا شکار ہے یہ پر actually کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے سما کے دوارہ جو acceptance رہنی چاہیے پیار ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملا ہوا اس لئے physically بھی وہ پوری thread سے develop نہیں ہے ان کی limbs thin ہیں dry ہیں کیسی ہیں like half burnt logs from funeral fire funeral fire مطلب چتا چتا میں سے جیسے آدھا جلا کوئی لکڑی کا ٹکڑا نکال دیا جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے ویسے ان کے ہاتھ پاؤں ہیں a drought and a rottenness were in each of them drought ان میں اکال سکھا پڑا ہوا ہے emotionally سکھے ہیں وہ دکھ رہے ہیں بڑے خوش لیکن emotionally we drought ہیں ایک rottenness ہے ان میں سڈاند ہے سڈن ہے یہاں پہ بہت گہری بیجری کا use ہے یہ سڈن کیوں ہے سڈتی وہ چیز جس کا ان کا society میں proper use نہیں ہے وہ society میں نہ left fit ہو رہے ہیں نہ right fit ہو رہے ہیں دونوں طرف بیچ میں پڑے ہیں تو وہ use ہی نہیں ہو اور society میں ان کا proper use ہی نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے وہ سڈ رہے ہیں ڈراؤٹ ہے یعنی وہ emotionally ascent ہے even the crows were so silent on trees پرکرتی کی بھی بات آگئے پیڑوں پر بیٹھے کوئے بھی بڑے شانت ہیں اور بچے جو چوڑی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جکسٹا پوز کیا گیا ہے کہ crows سائد پرکرتی کی شکتی سے سمجھ رہے ہیں کہ جو دکھ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے باہر خوشی دکھ رہے ہیں اندر دکھ ہے لیکن بچے اس کے اُلٹ سوچ رہے ہیں ان کو وہ خوشی تو نظر آ رہی ہے اندر کا دکھ نظر نہیں آ رہا ہے still all were watching these poor creatures ان بیچارے پرانیوں کو پھر بھی سب دیکھ رہے تھے spectators جو درشک ہیں وہ مرسیلس نردئی آؤٹو پلیس پرانیوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں ان کی Convertions Convertions ان کی Antons جو یہ چھٹ پٹا رہے ہیں ان کا dance ایکچول میں ریدمی dance نہیں ہے یہ ماتر چھٹ پٹا ہٹ ہے The sky cracker آسمان کڑکا Then thunder came پھر گرز نا ہوئی and lightning پھر ہلکی سی برسا تو میرگ کا مطلب جرہ سا ہلک ماتر میرگ رین ہلکی سی بارش ہوئی that smelt of dust in attics اس میں smell کیسے ہے یہاں بڑا ہی تیڈی میڈی سی ایمیجری کا یوز ہے اس رین دیکھیں رین جب آتی ہے ٹی ای سی لیٹ نے دا گئی ہے اور وہ harsh conditions کچھ ختم ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی کملا داس اپنی فرسٹریشن جو اندر چھپا نہیں پا رہی ہے اور بڑی ہی ٹکی میزلی کا یہاں پہ use کیا میگر رہنا یعنی ہلکی سی رہات ملی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ problems بڑھ گئی ہیں اس میں smell آ رہی ہے smell of dust in attics جو ٹانڈ ہے attics ہے اس پہ دھول پڑی ہے اس کی smell آ رہی ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن آگے the urine of lizards and mice چھپ لیوں lizards چھپ لیوں اور mice چونہوں کے urine متر ہے اس کی اس میں smell آ رہی ہے تو پوئن ایسا لگ رہے ہے کہ hope پہ end ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کمنا داس نے جاتے جاتے اپنی frustration جو ہے اتنی strong روپ سے رکھ دی کہ جھلک رہی ہے کہ background میں کچھ اور چل رہا ہے اور اس کو theory of objection سے درسائے دا سکتا ہے یہ theory کیا کرتی ہے phobia ڈر یا خیز اس کا connection مناتی ہے language یہ theory کہتی ہے جب آپ کے من میں ڈر ہے آپ کے من میں خیز ہے تو آپ کی language بھی corresponding روپ سے change ہوتی چلی جائے گی اس کے بیچ سمند بتاتی ہے اس کو بولتے theory of objection ایک kristeva نے دی تھی یہاں پہ کاملا داس ایسی بدبودار imagery کا use کرتی ہے urine of lizards and mice ایسی بدبودار stinking imagery کا use ہے جس سے ان کی inner suffocation سپست نظر آ رہی اندر کی گھٹن اندر کی depravity اندر کا phobia سپست نظر آ رہا ہے اور یہ correlate کر رہا ہر unfulfilled life جو ان کا خود کا ادھورا جیون ہے یہ سمجھایا جا سکتا تھیوری of objection by کریسٹ کے دوارہ تو پریامیترو دیس was line by line analysis of the poem dance of the inox by کملا داس hope you have enjoyed it thank you for watching the video or subscribe کرے video like share بھی کرے اس ترے کے videos جلدی ہی آپ کے لیے میں اور لاتا رہوں گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا thank you and good bye